اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم سب خریہ سیں ٹھیک ہیں گلام حیدر سیما حیدر کے کیس کے حوالے سے جو بھی ہماری کھنبل کپیسٹی ہے آپ کے سامنے ہم اپنی عرضو رکھتے ہیں خواہش رکھتے ہیں کہ بچوں کے حوالے سے جلد از جلد کوئی کاروائی ہونی چاہیے سیفٹی کے حوالے سے بات ہونی چاہیے جو ڈراما یہ رچایا جا رہا ہے اپی سنگھ سیما حیدر یہ سارے رچا رہے ہیں یہ ڈراما ہے یہ قانون کی دھجیاں بکیر رہے ہیں وائلیشن کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے سیریس جانا لیگل ایکشن ہونا چاہیے تو اسی حوالے سے چونکہ اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں بات ہوتی رہتی ہے تو آج کی جو بات ہے وہ غلام حیدر کی طرف سے سیما حیدر کی بہن ریمہ جن کا نام ہے ان کا بیان ہے وہ پہلے بھی انہوں نے بیان دیا تھا لیکن آج ان کا جو بیان جو میں نے سنا وہ لائیو میں انہوں نے بتایا کہ سیما حیدر نے کس قدر ڈرامے کی ہے سیما حیدر کس قدر جھوٹی ہے یہ یا تو خود اس نے یہ سارا ڈراما رچایا ہے اور بچوں کو اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہے یا پھر یہ دوسروں کے بہکاوے میں آکے اس نے ایسا کیا ہے تو ریمہ حیدر کا جو خلاصہ ہے ساری چیز کا وہ یہی ہے کہ بھئی اس کے اوپر علائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ہمارے حوالے سے اپنے خاندان کے حوالے سے غلام حیدر کے حوالے سے یہ سارا جھوٹ بول رہی ہے گھر کے حوالے سے جھوٹ بول رہی ہے پیسوں کے حوالے سے جھوٹ بول رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میرے باپ نے سارا کچھ دیا سارا جھوٹ ہے اور جو گھر خریدا تھا وہ اس کے پیسوں سے خریدا تھا بعد میں اس نے بیچ دیا اور بچوں کے حوالے سے اس پیسے پکلی وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہمیں پتا چلتا ہے which we do not deny دیکھئے میں پہلے بھی اس میں بات کر چکا ہوں کہ جب یہ علام حیدر نے کچھ ویڈیوز شیئر کی تھی اس وقت ہو سکتا ہے اس میں سیما ایدر کی چلاکی ہو کہ ان لوگوں نے خود یہ سارا کچھ وہ کیا یہ سٹرانگ پاسیبیلٹی ہے but the other side could be true as well کہ دیکھیں اس طرح کی کیسز میں وائلنس ہوتا ہے اور سپیسیفکلی کڈز کے حوالے سے کہ ان کو کس قدر under pressure رکھا جا رہا ہے یہ پاسیبیلٹی ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جب ان کو یہ خبریں ملتی ہیں کہ بچے جو ہیں ان کو اوپر تشدد کیا جاتا ہے ان کو مارا پیٹا جاتا ہے اور ان کو بولنے نہیں دیا جاتا کیمرے کے سامنے لاکھ ان کو بٹھاتے ہیں تو وہ ڈرے سہمے ہوتے ہیں تو اس پہ ہمیں بڑی پریشانی ہے اس پہ انہوں نے گزارش کیا پی ایم مودی صاحب سے سی ایم یوگی سے اور باقی لوگوں سے کہ جو بھارت میں زمین رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں مومن ملک صاحب اس کی example ہیں باقی بھی بہت سے لوگ جو ہیں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اے پی سنگھ کے جو دو نمبریاں ہیں اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں بلکہ اب تو وہ جو وکیل ہیمین پریشار جو ہیں جنہوں نے پریشار جنہوں نے سیما حیدر کی زمانت کروائی وہ بھی بالکل کھل کے سامنے آگے ہیں کہ جی یہ جو اے پی سنگھ ہے دو نمبری کر رہے ہیں ڈرامے بازی کر رہے ہیں یہ غلط طریقہ کار سے ہمیں بھی بدنام کر رہے ہیں ہمارے ملک کو بھی بدنام کر رہے ہیں ہمارے قانون کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور سیما حیدر کے حوالے سے کسی بھی لحاظ سے قانون میں کوئی رائت نہیں ہے یہ جو جو قانون پاس ہوا ہے جسے وہ سپیشل سیٹیزن ایکٹ جو بھی کہتے ہیں اس میں اس کو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا اور کسی بھی لحاظ سے جو یہ اس نے ترکہ کار اختیار کیا ہے وہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا یہاں پہ ہم لوگ کافی مردبا آپ کے سامنے یہ بات کر چکے ہیں جو کہ یہ ریمہ بھی کہہ رہی ہے اور چونکہ یہ ان کی فیملی ہے تو اس لیے ان کی بات میں زیادہ آثینٹی سٹی ہے اور ہم بھی اسی کو اسپورٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو ورنہ تھا آپ نے کر لیا شروع سے آپ ایسا کر رہے ہیں that's okay لیکن یہ کڈز کے حوالے سے جوہاں نا سینزیٹیویٹی دکھائی جانی چاہیے بچوں کے حوالے سے جو کہ غلام حیدر کی یہی استدعہ ہے آثورٹی سے سب لوگوں سے ہے کہ بھئی بچوں کے حوالے سے ان کی مدد کی جائے اور اس میں مومن ملک صاحب بہت ہی پیوٹل سٹیپس لے رہے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ آن لائن جو ہو سکتا ہے کوئی بات کروائیں بچوں کی ملاقات کروائیں یا لیگل طریقے سے جو ایجنسیز ہیں وہ یا عدالت جو ہے وہ اس کو آرینج کروائے تو خلاصہ یہی ہے ان کے خاندان کا جو ریما اور یہ سارے لوگ ہیں کہ وہ کیمرے پہ بھی نہیں آنا چاہ رہے تھے but they do you know wanted to bring the reality out کہ یہ سیما ادھر جھوٹ پول رہی ہے اور ہو سکتا ہے یہ trap میں ہو اور اس کو investigate فردر ہونا چاہیے ایک اور جو خبر مومن ملک صاحب نے بتائی ہے کہ ایٹی ایس وغیرہ اب اس میں involve نہیں ہے وہ شروع شروع میں تھے اب سارا جو انہ پولیس وہ بھی پولیس کے ایک ایس اچو صاحب اس کو investigate کر رہے ہیں پتہ نہیں وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں پولیس کی تو آپ کو پتہ ہے کہ وائس میل بھی در ادھر آئی تھی جس میں نے کہا تھا کہ سیما کے اوپر تو مچھر بھی بیٹھنا نہیں چاہیے اب مجھے لگ رہا ہے کہ سیما کے اوپر مچھر نہیں بیٹھے گا لیکن پاکی ساری پاکستانی قوم کے اوپر تو مچھر بیٹھا ہی بیٹھا ہے اور انڈینز کے اوپر بھی مچھر بیٹھا ہوا ہے باقی ساری دنیا پہ مچھر بیٹھے لیکن سیما کے اوپر مچھر نہ بیٹھے تو بہرحال جی اس پہ ہماری طرف سے بھی یہ گزارش ہے کہ جو پی ایم مودی صاحب ہیں اور باقی جو اتھارٹیز ہیں وہ اس حوالے سے جانا آگیا ہیں اور قانون کو فالو کرتے ہوئے اس کو آگے لے کے چلیں تھانکی سو مچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ